رام سے یہ دیکھیں مزے کی لگ رہی ہے کھائیں گے تو پتہ چلے گا ویسے مزے کی لگ رہی ہے موسیقی 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 چلنج کر رہے ہم ناشتہ ناشتہ ہمارا ہے چائے اور پاپے کیونکہ یہ چھٹی کے دنے لے ٹھوٹے ہیں بس بھی کھانا ہی بنائیں گے بس تھوڑے ایک دو پاپے کھا لیں گے تو بس بہت ہے ہمارا مویس صاحب کی طب ہے خراب ہے سکاں میں دیکھیں آج ہمارے کراچی میں واپس سے بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے فرزہ تو گئی چھٹ پینہ ہانے ہاں جی آج میں نے پورا دن بلوک نہیں بنایا بس صبح میں نے بلوک بنایا اس کے بعد بلوک بنایا ہی نہیں میں نے کس لیے نہیں پنایا میں نے کہ جیسے اٹھے ناشتہ کیا ناشتہ کر کے میں نے کام ختم کی گھر کے سارے برطن وغیرہ دھوئے کچن وغیرہ ساف کیا جھاڑ پونچہ کیا سارے کام ختم کر کے میں نے بہت شرم دھونے لگ گئی آپ کو پتہ ہے پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ ہمارا جو پانی کھا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت 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 بھراب ہو جاتے ہیں اگر ان کو میں ریگ مار سے ساف نہ کروں ٹائلو کو تو برنہ ایسے ایک لیئر سے جم جاتی ہیں ٹائلوں کے پر ٹائلیں سفید ہو جاتی ہیں تو میں وہ دھونے لگ گئی اور اس میں مجھے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا اور روٹی کو بھی دیر دوپیر کے کھانے کو دیر ہو گئی تو میرے ہسپنڈ نے غصہ کیا میرے پہ میں نے کھانا بنایا کھانا کھلایا پھر میں چپ کر کے نراز ہو کے لیٹ گئی اور میں نے غلوگ نہیں بنایا ابھی ابھی میرے ہسپنڈ مجھے منایا ہے ابھی ابھی لے کے آئے ہیں آلو بکارے کا جوس اور انہوں نے بلائے چلے ہیں سوری میں نے کہا دیکھیں آپ غصہ کرتے ہیں کہ میں اگر فارق بیٹھی ہوتی اور روٹی میں نے کہا دیر دا روٹی ہوتی اور میں کھانا نہ بنایا تو آپ غصہ کرتے ہیں جاہز تھا غصہ میں کام کر دیر 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 ہوتی میں نے اسے پاسینے پاسینے ناا کے نکلی جب دونوں میں نے دوئے مجھے ایک گنٹے سے اگر پسینے سے گیا کا اگر لگیا تائم اور میں سے نہا کے پاسینے سے نکلی تو میں نے کہا شابس کی بجائے آپ نراز ہو گی کھانے کو تھوڑی دیر ہوگئی تو اس میں کیا ہے ہم بیسے لیٹ رکی ہیں لیٹ ناشتہ کیا ہے تو اس میں کیا ہے مینے گا تو اس اور آج بنا رہی ہے بریانی میری بیٹی نے بولا ہے کہ میں بریانی بناوں گی کیونکہ علیزہ فیزہ کل سے کہہ رہی ہے تو اس نے بولا تھا آج میں بنا رہی ہے بریانی چکن بریانی یہ دیکھیں مسالہ تیار کر کے رکھا ہے بس نے یہاں پر چاول بویل ہونے کے لئے رکھیں ابھی چاول ڈالیں گے بس چاول بریانی دم پر رکھنے بس چاول بویل ہونے کے دیرے باقی سب ریٹی تیار ہے تو آج علیزہ اور فیزہ کی فرمایشت بریانی انہوں نے کل بولا تھا آپ ہی آج بنا لو تو میری بیٹی نے بولا ہے نہیں کل بناوں گی آج نہیں بنا رہی کل کیونکہ کل میں نے گوشت نکال کی رکھتیا تھا اور میں نے بولا تھا کریلے اور گوشت بنا رہی ہے تو اس وجہ سے کل پھر وہ بنا ہے اور آج بریانی بنا رہی ہے اب نراز ہوں گے میرے سے آپ نیاب نراز نہیں ہوں سچی میں نیاب نراز نہیں ہوں ہاں تو اس میں میری غلطی تھی کہ آپ نراز ہوئے ہاں تو میں بھی تو کام کر رہی تھی نا فارغ تو نہیں بیٹھی تھی ایسے نا اگر میں فارغ بیٹھی تھی نا فیر تو آپ کا غصہ جائز تھا اب اگر نراز ہوگی نا میں اپنی میری گھر چلی جاؤں گی کبھی جانے نہیں دوں گا کبھی جانے نہیں دوں گا یہ کبھی میں گئی نہیں ہوں کیونکہ زندگی جب سے میری شادی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کبھی بھی میں اپنی امی کی گھر نراز ہوگی نہیں ہوں ایسے نا ہاں لکھو کتنے سال ہوگی شادی کو پچیس سال ہوگی ہے پچیس سال پچیس سال ہوگی ہے پچیس سال تو پھر چکا ہے اوہ پھر علیزہ رکو تو پھر یہ ایسے کیوں کر رہے ہو تھنڈیاں کیوں لے رہے ہو خوشی میں یا تنگی میں خوشی میں خوشی میں اچھے سال گزارے ہیں اچھا یہ علیزہ ہماری دیکھیں چٹنی بناتے ہوئے ہیں چٹنی بنا رہی ہیں میں نے بلایا آج آپ چٹنی بنا رہی ہیں میں یہ چوتھی یا پانچھین دفعہ بنا رہی ہیں ہاں دیکھاؤ صحیح مزگی بنا رہی ہیں کھائیں گے تو پھر پتا چلے گا یہ دیکھیں گے بریانی ہماری ہوگی کھائیں گے چٹنی بھی تیار کر لیے رام سے یہ دیکھیں مزگی لگ رہی ہے کھائیں گے تو پتا چلے گا ویسے مزگی لگ رہی ہے دیکھیں ہاں اور آج کسی بندے کو بھوک بھی جلدی لگی ہے کیونکہ بریانی ہے نا ورنہ تو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے علیزہ کھانا کھالو فیزہ کھانا کھالو بچے آ جاؤ بلاتی رہتی ہے ماما آج تو بڑی جلدی بھوک لگ گئی ہے کب کھانا بنے گا آج بریانی ہے نا آج بریانی ہوں نا یہ ہوتا ہے بیٹیوں کا فیدہ ایک بیٹی نے بریانی بنا لی دوسری بیٹی نے چٹنی بنا لی میں نے برتند ہو لیے تو فٹا فٹ کھانا بھی بنا گیا کام بھی ختم ہو گیا آن جی کھائیں کھا کے بتائیں مجھے کیسی بنی ہو گیا بسم اللہ شکل اتنی مزے کی لگ رہی ہے جی کھائی ہے جی کھائی ہے اور فیزا بیٹی نے بیٹی کیا فیزا آپ کیا بیٹی کیا بہت مزید ہے آپ نے بہت مزید ہے آپ کی میند ہے شکریہ بہت مزید ہے مزید ہے مزید ہے بہت مزید ہے بہت مزید ہے چٹ پٹی ہے یہ دیکھیں یہ جب سے ان کے پپا نے سمارٹ ٹی وی لائکے دیا ہے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت کارٹو کرے لگا دیکھتے ہیں ابھی زبردستی میں نے ان کو بولا چلو اٹھو اب سونے کا ٹائم ہوگے سو جاؤ کافی دیر ہوگی ہے بار ساڑھ بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے کہا سو جاؤ ابھی دیکھیں وہاں جا کے میں نے کہا سو جاؤ میں نے کہا سو جاؤ میں نے کہا سو جاؤ دیکھیں یہ حال ہوتا ہے ٹی وی لائکے دینے کا کہنے چلو کچھ دین کے بات ہے بس سکول کھلنے والے ہیں کارلیں مزے پھر تو سکول چلے جائیں گے پہلی کو سکول کھل جائے گے تو کچھ دینے ہیں بچوں کو سلاتی ہوں زبردستی ٹی وی باند کروایا ہے میں نے کہا سو جاؤ اور صبح اپنے بلاؤ کنٹینو کریں گے ہاں جی کر رہے ہیں ناشتہ صبح میری آج ہوگی بڑی جلدی ویدے کی فیضہ ہماری سو رہی ہے صبح میری تو صبح 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 ہو گئی تھی اور میں نے اٹھی اور جیسے میں سو جاتی تھی تو میں آج سو ہی نہیں میں نے کہا جیسے کٹی لائٹ ہے تو مشین لگا لیں کیوں کپڑے دھو لیں میں نے مشین لگا لیں کپڑے دھویں میں نے کہا مجھے بھوک لگی بنا تو میں ایک دو پاپے گھا لیں بھوک لگ رہی ہے میں نے کہا پراتھا بناتی ہوں اور انڈا بناتی ناشتہ کرتی ہوں اچھا سا اور ان کو اٹھائیں ابھی ان کو اٹھائیں ابھی سب ناشتہ کر رہے ہیں صرف فیضہ نہیں ہوتی ہے ابھی تک فیضہ سو رہی ہے ابھی لائٹ بھی چلے گئے پس میرا آخری چکر رہے گئے دھولنے والا پکرنبا باکی سارے کپڑے دھولیں بس آخری مشین میں ڈالا ہوگا ہے بس لائٹ آئے گئے بس لائٹ آخری کپڑے سارے دھول گئے فارق ہو گئی ابھی جا کے میرا سارا کام ختم ہوئے پوری گھر کی صفحہ ہی ساری کر لی میں نے ابھی ابھی جا کے سارا کام ختم ہوئے جگہ نہیں تو میں نے تولے یہاں پر ڈال دی ہے سب کام ہو گئے آلیزہ اور فیزاگ میں نے مدر سے بیجا ہے کھانا کھلا کے ان کو مدر سے بیجا ہے نہیں یہ کھانا نہیں کھا ہے ناشتہ کھرا کے تیر سے اٹھی تھی ناشتہ کیا تھا تو ایک بجے وہ لوگ مدر سے چلے گئے ہیں اور یہ ہی ہماری ٹی وی جی جو خراب ہوگی صحیح نہیں ہوئی تو یہاں پہ باندھ کی ہم نے رکھ دی ہے اب یہ پنجاب جائے گی وہیں صحیح ہوگی وہاں پہ میرے چاچو ہیں وہ ٹی وی کا کام کرتے ہیں ٹی وی بنا لیتے ہیں تو وہ ہی صحیح کریں گے اور ساتھ ساتھ جو کپڑے سوک رہے تھے وہ میں نے یہاں رکھتی گئی ہوں کچھ کپڑے یہاں پڑے ہوئے سوکے ہوئے باقی سارا کام جارو ہونچا سارا کام ہو گیا ہے اب ہو گئی ہوں میں فارق اور ابھی بس باجی کو سبق سنانا ہے ابھی باجی کو سبق سنانا ہے اچھا کراچی میں نے ڈیلی ہفتہ اتوار یعنی کہ ڈیلی آتی رہی دو دن تین سوا تین جیسے ہوتے ہیں تو بارش شروع جاتے ہیں ابھی بھی کال سیاں بادل بننے ہوئے اور ایسے بادلوں کی گرجنے کی آواز آ رہی ہے میں نے کہا سبق سبا چلو مشین لگا لی انہیں کپڑے سوک گئے اندر اٹھا کر رکھ دوں گی تو صبح ہی میں نے اس لئے مشین لگا میں نے کہا دیر سے لگاؤں گی تو پھر کپڑے سوکیں گے نہیں اور بارش آگے تو پھر مسئلہ بن جائے کپڑے پھیلانے کا مسئلہ بن جاتا ہے پس ابھی باجی کو سبق سنانا ہے پھر علیزہ آئیں گے پھر کھانا کھائیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ لوگ آئیں مدرسے سے اور میں نے کوئی کھانا کھلایا ہے کھانا کھا گے میں نے کہا اچھا علیزہ میں بہروں نہیں یہ برتن دو اللہ کھانا کھایا ہے آپ نہیں دھوکے دھوگی مما دے رہے ہو رہی اٹیشن کے لیے اور اب کیا ہو رہا ہے دونوں کو دے نہیں ہور اٹیشن کے لیے ہیں آپ کو دے نہیں ہوری چلو جلدی کر اٹھو اٹیشن جاؤ اٹھو میں نے یہاں پہ بس ابھی قرآن پاک پڑھا ہے میں نے کہا باجی کو سبق سناؤں بس باجی کو کال کیلئے تو باجی کو جا رہی ہیں دی پہ سنب لینے تو باجی کہہ نہیں بس میں آکے آپ کا سبق سنوں گی میں آپ کو کال کروں گی تو آپ سبق سنا دینا میرا سبق رہ گئے باجی آئیں گے پھر سنیں گے اور ان کو بھو رہی ہے چلو اٹھو یہ جبب چلو اٹھو بیٹا جاؤ plausible یا چلو اٹھو جب پڑ لگی جب پڑ آ رہی ہے چلو چلو جو شہب ہمر چلو اٹھو 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 کیونکہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی اور اتنی زیادہ مجھے نید آرہی تھی میں نے کہا تو مجھے سو جاتے ہیں نید کار لیتی ہوں میں جیسے سو ہی ہوں نا دروازی کی آواز آئی گئی ہوں دروازی کوئی فرسمنٹ جی گھارا آگیا انہوں نے کہا چلو بھی مجھے روٹی دو مجھے کھانا کھانا انہوں نے کھانا 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 انہوں نے کہا بھی چائے بناو تو بھی میں چائے بنا رہی ہوں گئی نید گئی بس تو جیسے سو لگوں میں یہ دوگا دیتی ہوں بشیر جد ملیں گے نیے ولوگ میں بہت سا رکھی آرہ کھانا دعو میں یاد رکھی گا اللہ کلہ سب کو خوش رکھے سب کی مشکل احسان کریا مجھے مانے مجھے ترین آج کے ویڈیو کو تسند آیا ہوگا تو جیسے سو لگے سب کی بہت سا رکھی آرہ کھانا دعو میں یاد رکھی گا